مٹر راشتوں کے سین سنگتھن والی نیانتران پرشت کی استھاپنا ہوئی تھی اس نیانتران پرشت کا گتھن تین پرمک سدس سے سوویت سنگ، امریکہ اور برٹن سے مل کر ہوا تھا جس میں بعد میں فرانس بھی شامل ہوا پرشت کا مکھ کاریال ہے برلن میں بنایا گیا سمیہ کے ساتھ پرشت نازی قانونوں اور تور طریقوں کو ختم کرنے کے لیے کئی نیام قانون اور درشاہ نردیش لاغو کرتا رہا حالقی الگ الگ علاقوں میں الگ مٹر راشتوں کا نیانتران ہونے کی وجہ سے کئی معاملوں میں نیانتران پرشت کامیاب ثابت نہیں ہوتا تھا شیط یدھ کے دوران دھیرے دھیرے پرشت کی طاقت بھی گھڑتی گئی لیکن استیت تو ختم نہیں ہوا 1990 میں چاروں مٹر راشتوں اور پوروی اور پسچمی جرمنی کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے ساتھ سین نیانتران بھی کم ہونے لگا اور 1991 میں نیانتران پرشت پوری طرح سے ختم ہو گیا جرمنی کے اکی کرن کے ساتھ ہی مٹر راشتوں کا دخل بھی پوری طرح سماپت ہو گیا 1974 میں آج ایک دن پسچمی لندن میں چل رہے نوٹنگ ہل کارنیول کارکرم میں دنگا بھڑک گیا تھا اس حاصلے میں سو سے زیادہ پولیس کارمی زخمی ہوئے تھے یوہا اس جیب کترے کی مدد کرنے کے لیے جمع ہو گئے اور اسی وقت دنگا شروع ہو گیا ان لوگوں نے پولیس پر پتھر اور ہتیاروں سے حملہ کیا کارنیول میں گڑھ بڑی پھیلانے کے آروب میں 66 لوگوں کو غرفتار کیا گیا تھا 1982 میں آج ایک دن فلسطینی مکتی سنگٹھن کے نیتہ یاسر ارافات نے بیروت استطمکھیالہ کو ایک دشک کے بعد چھوڑ دیا تھا لیبنان پر اسرائیلی حملے کے تین مہینے بعد ارافات بیروت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے لندن میں اسرائیلی راجدود پر فلسطینی الگاؤ وادیوں کے جان لیوہ حملے کے بعد ہی اسرائیلی سنہ لیبنان میں داخل ہو گئی حالانکہ اس حملے کا اصل مقصد اسرائیل کی اتری سیما کے نکٹ موجود فلسطینی گوریلا سنگٹھنوں کو نشٹ کرنا تھا لیکن اسرائیلی سنہ بیروت تک پہنچ گئی اس حملے میں فلسطینیوں کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا 2001 میں آج ایک دن یوگوسلاویہ کے پور پر راشت پتی سلو بودان ملو سیوچ پر جن سنگھار کا آروپ تہہ ہوا تھا ملو سیوچ جب دوسری بار ہیگ استد انتر راستری اپراد نیائیلے میں پیش ہوئے تو انہیں اس ابھیوگ کی جانکاری دی گئی 1999 میں کوسوو میں ہوئے یدھ کے ماملے میں پہلے ہی ان پر یدھ اپراد اور مانوطہ کے خلاف اپراد کے چار ماملے درج تھے ملو سیوچ اس سمیں پہلے ایسے پور و راشتہ دیکش تھے جن کے خلاف اتنے گمبیر آروپ لگائے گئے تھے سنوائی کے دوران ملو سیوچ نے مقدمے کی سنوائی کے لیے عدالت کے پرادکار کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور تیس اگست یعنی کی آج کا دن لگو ادیوگ دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے یا دیوست لگو ادیوگوں کو بڑھاوہ دینے اور بیرزگاروں کو روزگار کے افسر اپلبد کرانے کے ادیش سے منایا جاتا ہے لگو ادیوگ ایوہم کٹیر ادیوگ کا بھارتی عرطی ویوستہ میں مہت وپونستان رہا ہے پرانے زمانے سے ہی بھارت کے لگو اور کٹیر ادیوگوں میں اتنم گڑووطہ والی وستووں کا اتپادن ہوتا رہا ہے لگو ادیوگ ای کائی ایسا ادیوگگ اپکرم ہے جہاں سینطر اور ماشینری میں نیویش ایک کروڑ روپے سے ادھک نہ ہو حالانکہ ہوجری ہست اوزار دوائیاں لیکن سامنگری اور کھیلکوت کا سامان آدھی ادیوگ میں نیویش کی سیما پانچ کروڑ روپے تک تیہ ہے